جو جڑ پوجہ میں لگے ان کو تو کچھ نہیں پاتھا جب جڑ چیتن کی بات نہیں جانتے ہیں جڑ چیتن میں انتر میں ہی جانتے ہیں تم کو کیا ملا وہ جانتے ہی کیا ہے اور وہ جو جانکاری اس سے کچھ ملنے والا نہیں ایسے ایسے تمام جیو آکے چلے گئے کھالی ہے کھالی نوٹ میں یہ آنے کا مطلب ہے جیو آتما کا کلیارو جس کے لئے مانو شریر ملا یہ جڑ پوجہ میں پسے گوڑے ملا کیونکہ یہ ایک مانو شریر ہے جس میں جڑ چیتن کا گھان ہوتا ہے باقی تو جڑ نہیں سکتا تیرہ سی لاکھ ننیان میہ جار نو سو ننیان میلونیاں جڑ میں پسی کھالی یہ مانو شریر چیتن کیلئے ملا ہے اور شریر میں چیتن ہے تو جیو آتما جسے جیو آتما کا بھید معلوم ہے اس کو جانکاری ہے وہ جانکار ہے وہ گیانی ہے اور باقی ایسا بگ گیانی ہے جو اپنا کر لیا نہیں کر سکتے ہیں وہ دوسروں کا کیا کریں گے جنہوں نے اپنی جیو آتما کو نہیں جگا پھایا وہ دوسروں کی جیو آتما کیا جگائیں گے یہاں مانو شریر جیو آتما کو جگانے کے لیے پرماتنوں سے ملانے کے لیے ملا ہے لیکن یہ بیچارے تین تین یوگوں سے ہیں جرتا کی منتہ میں بھسے ہیں اور ان کو نکلنے کا راستہ نہیں ملا جب سند ماں پر دیتے ہیں تو ان کی سمجھ میں نہیں آتا ان کی اتنی آستہ اس میں جڑ گئی ہے کہ وہ جڑ سے نکلی نہیں پا رہے ہیں جو آتا ہے وہ بھی جڑ میں بھسا دیتا کہتا ہم دھاروی کام کرتے ہیں اسے دھرم اور ادھرم کی پروازہ ہی نہیں معلوم کہ دھرم کسے کہتے ہیں یہ جڑ پوجہ پوجہ پاٹ یہ دھرم چھوڑی ہے دھرم تو جس سے اپنا کلیان ہو لوگوں کا کلیان ہو اپنی بیوستہ بنے لوگوں کی بنے اپنے چار خان چورہ سی لان نرکوں کی انیوں سے چھوٹکاراں مل جائے اور دوسروں کو ملا دے اس کو کہتے دھرم اسی لئے دھرم دھارت دھرم دھارر کا بشہ ہے یہ بھی اکھیان کا باری کا بشہ نہیں ہے لیکن جب لوگوں کو پتا ہی نہیں ہے کہ دھرم کسے کہتے ہیں دھرم کسے کہتے ہیں سچا مانو دھرم کیا ہے سچا مانو کرم کیا ہے جب تک یہ جانکاری نہیں ملے گی تو اس کا علاوہ نہیں ملے گا اس لئے سنتوں نے دھرم کی جانکاری کے لئے سرسنگ جاری کیا اور ست کا سنگھ گرہ کے دھرم کی طرف لے جائے جا سکتا ہے یہ جھوٹ کا سنگھ گرہ کے یہ دھرم کی طرف آپ نہیں لے جا سکتے ہیں اور جو لوگ دھرم کہتے ہیں انہیں معلوم ہی نہیں کہ دھرم کا مطلب کیا ہے تو جب سنتوں کے سرسنگ میں آو گے ان کی سرنگ میں آو گے سرسنگ بچنوں کو سنو گے تب تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیا ہے دھرم کسے کہتے ہیں مانو سچا کرم کیا ہے مانو جیون کس کام کے لئے ملا اور کون کام کرنا چاہیے کون کام نہیں کرنا چاہیے ابھی تو کرموں کی جانکاری نہیں تھی کیا اچھا ہے کیا برا ہے کیا پاپ ہے کیا پنے ہے کیا صوب ہے کیا صوب ہے جب اسی کی بھی جانکاری نہیں ملی ہے تو تم کیسے کچھ کر پاؤ گی اس لئے ابھی سارے سات سو برس پورے مونے جا رہے ہیں جب سے سنت آئے ہیں اس کے پہلے سنت نہیں آئے تھے تھے تو وہ گفت روح میں تھے پرگٹ روح میں سنتوں کا آگور ابھی کر جو گئے ہوا اور ابھی جب سے کبیر صاحب آئے یہی سے سنتوں کا سلسلہ جاری ہوا سنت مت یہی سے پرارم ہوا اور سنت نام کی جانکاری یہی سے ملی اب جب سنتوں کے بچن سنو گے تب تمہیں یہ جانکاری ہوگی کہ باستوں میں ہمیں کرنا کیا چاہیے اس لئے روز سائنکار سرسنگ رکھا گیا ہے کہ آپ سوا تو کرتے ہیں سریر سے لیکن آتما کے لئے بھی کچھ ہونا چاہیے یہ سریر اندریوں سے اور من اور تن سے جو بھی کرتے ہو وہ تو اپنے کیے ہوئے کرموں کی اداگی آپ پر جو بھرا اور مطلب پاپ ہو گیا اس کی اداگی ہو رہی ہے باقی جیو آتما کا تو بھی سے کچھ ہوا نہیں ہے اس لئے سرسنگ جروری ہے میں اس لئے رات کو سمیہ دینے کے لئے کہا کہ میں سام کو ایک گھنڈے کا سمیہ دیں گے اور آتما کی کھناک ہونی چاہیے سریر کی کھناک تو آپ کو مل رہی پاپ کرم اترنے کی سیوا بھی مل رہی لیکن آتما کے لئے کچھ نہیں ملا اسی کے لئے سرسنگ رکھا جائے جے گردے جو لوگ جانے والے ہیں جن کو آوستک کار سے جانا ہے آپ جا سکتے ہیں جب آپ جاؤ گے تو دوسرے لوگوں کو بھیجو گے ان کو بھی اس پرمارتی سیوا کا لاب مل جائے گا وہ بھی سام لیں گے گے بھائی پرمارتی سیوا کیا ہوتی ہے کسی کہتے ہیں سب کیاڑ گاری آپ کو ہو جائے گا چلو جو لوگ جانے والے ہیں وہ پرساد لے لیں دیکھو پرساد بھی کوئی نہیں دیتا پورے ہندوستان میں چلے جاؤ پرساد کوئی نہیں دیتا تم ہی خرید کے لے جاتے ہو اسی میں سے تھوڑا بھوتلو ٹھال دیتے ہیں باقی کوئی پرساد بنا کے دے نہیں سکتا پرساد بنانا یہ سب کے بس کی بات نہیں ہے پرساد وہی بنائے گا کس نے اپنے صدگرو کو ان کے حکم عادیس کا پارن کر کے ان کے بچنوں پر چل کر اپنے گروہ کی دیا کسی بستو میں پرویس کر کے لوگوں کو لاب دے سکتا وہ پرساد بنا سکتا باقی یہ پرساد کسی کے بس کی بات چلو آپ بھولو چلو آپ بھولو جای بھولو